موسیقی 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 اور وہ لوگوں نے بہت زیادہ لائک کی آن لائن میرا بزنس تھا تو لوگوں نے بہت اس کو اپریشیٹ کیا پھر میرے دل میں آیا کہ کیوں نہ میں نیا نیا اور مطلب کام کروں یونیک کام سٹارٹ کروں اس پہ اور زیادہ پھر میں نے فیشن ریزائنگ جو ہے وہ سٹارٹ کی اس پہ میں نے فیشن ریزائنگ کے کورسز سٹارٹ کی اور آج میرا جو ہے وہ آن لائن بزنس ہے بسانتی بائی کرن کے نام سے کارم ناکر یہ تو ہوگا کہ بچپن سے گوڑیوں کے ساتھ بھی جب کھیلتی ہوگی تو تب ہی تمہیں ہوتا ہوگا اچھا یہ پہنے اپنے دریسز بھی چوز کرتی ہوگی تو تب ہی کانشیس لے کہتے ہوگی اچھا میں نے امی کی کہی ہوئی چیز نہیں پہنی میں نے وہ کرنا ہے جو خود دل کر ہے کیا یہ ایسا ہی تھا جی ایسا ہی تھا مجھے شروع سے بہت اچھا پہنے بھی شوق تھا اور تھا میرے اندر بھی شروع سے کہ میں نے کچھ کرنا ہے اور پھر میری بہت ارلی ایج میں شادی ہو گئی اور میں نے اپنی ایڈیوکیشن جو تھی وہ بھی اپنی شادی کے بعد ہی کمپلیٹ کی اور اس کے بعد پھر میں نے فیشن ڈیزائننگ کورسز کیے اور اس طرح میں آگئی اس میں اور میں یہی کہنا چاہتی ہوں خواتین سے بھی کہ اگر ان کی شادی ہو جائے تو وہ یہی نہ سمجھیں کہ ان کی لائف ختم ہو گئی ہے میرا خیال ہے ان میں زیادہ فریڈم آتی ہے وہ زیادہ سکیور فیل کرتی ہیں تو ان کو ضرور اس کے بعد اپنا کام جو ہے وہ کرنا چاہیے مگر اس میں ایک فیکٹ ضرور ہے کہ ضرور نہیں ہوتا کہ جس طرح کہ میرے ہزبن ہے بہت انڈرسٹیننگ ہے کرن کی ہزبن ہے بہت انڈرسٹیننگ ہے سپورٹیو ہیں تو ہر کسی کو یہ اپرچونٹی ملے ہر کسی کو یہ پریولیج ملے کیونکہ کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جہاں شادی آپ کی ہوئی ہوتی ہیں وہاں پر پابندیاں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں مگر جہاں پابندیاں نہیں ہیں تو پلیز آپ اپنے ڈریمز کو فالو ضرور کریں آپ سے پوچھا چاہوں گی کہ جنرلی شیفز ہو جائیں یا سٹائلسز ہو جائیں یہ میل ڈومینیٹڈ ایریا دیکھا جا رہا ہے اور بابیسی ٹرینڈز چینج بھی ہو رہے ہیں تو آپ نے جب آپ فیلڈ میں آئے تو آپ نے کیا دیکھا حقیقت جب میں فیلڈ میں آیا تو ظاہر سی بات ہے کہ دو چیزیں تھی اور اس کو میں نے ڈسکونٹینو کرتی ہے سٹڈی کو لیکن جیسی میں ایک سال ہوا تو مجھے ریلائز ہوا کہ man is nothing without education then i started education then done matriculation intermediate master اور پھر میں تو پی ایس ڈی اور اپنا اس کی طرف نکل چکا تھا ایمفل کے لئے admission ہو گیا تو پھر یہ پلیٹ فارم جو ٹانی انگا یہ ہے میں اب سی بھی گیا ہوا تھا ان کے پاس انہوں نے کہا آپ آئیں ہمیں جو آئیں ہمیں پہلا ہے ایڈویسر پاکستان میں دیکھا جس نے مانسٹر کیا وائرز کیا ویلنگ کورسس کی ہمیں تو جب میں فیلڈ میں آیا تو میں نے دیکھا کہ پھئی پاکستان میں جو چیزیں یہ لے کے آئیں ابھی ہم لوگ بہت پیچھے ہیں ٹھیک ہے تو پھر اس کے بعد ایک revolution آ گیا پھر اس میں اتنی جدت آ گئی کہ آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو USA میں ہو رہا ہے وہ پاکستان میں ہو رہا ہے کیونکہ انٹرنیٹ آ گیا ساری چیزیں ہو گئی گلوبل ویلیج پہلے سنتے تھے اب دیکھ لیا بن گیا تو آپ کا جو سوال یعنی کہ میل کو زیادہ ڈومینیٹی سمجھا جاتا ہے تو وہ شروع سے اس فیلڈ میں ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں وہ پرفیکشن اس کی زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن ایسے بلکل بات نہیں ہے اب اس ایرہ میں فیمیل اور گرلز جو ہیں بہت مہنتی ہیں اور بہت اچھا کام کر رہی ہیں نبیلا اوبیسی بہت بڑا نام ہے اور اس کے علاوہ جو لیا ہیں وہ زیادہ تر کنوں نے نہیں ہے جنڈر میں اگر دیکھا جائے ہمارے ساتھ ہے جو جو ایدر ہیں پھر شامل کی مدر ہیں پینک کریشی انہوں نے بہت کام کیا ہے اور اب آنے والی بہت زیادہ انشاءاللہ مستقبل میں کچھ سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سے فیمیل چہرے جو ہیں اوبر کا آپ لوگوں کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ کرن فاس فیشن کی ایک چیز کو ہم ایک فینومنا کی بات کرتے ہیں کہ ہم نے آج خریدہ کچھ در پینا اور پھر ردی کی ٹوکلی میں پھینکتے ہیں اور بیسے اسے پولوشن بھی ہوتی ہے کلائیمٹ چینج بھی آتا ہے اور میرے خیال ہے ایک جو ہماری اندر چیزیں آجاتی ہیں کہ انگریٹ فلنیس آتی ہے آپ کے خیال میں آپ جو پیسز بناتی ہیں وہ تو لانگ ٹرم ہوتے ہیں فاس فیشن کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے میرے خیال ہے آپ جب کوئی سٹاک بنا رہے ہوتے ہیں تو اس کو زیادہ نہ بنائیں کیونکہ فیشن جو ہے وہ چینج ہو رہا ہوتا ہے ٹرنڈ جو ہوتے ہیں وہ چینج ہوتے ہیں تو آپ اتنا ہی سٹاک بنائیں جو آپ کا ایزیلی نکل جائے تو ہم لوگ یہی دیکھتے ہیں کہ جو اس وقت ٹرنڈ چل رہا ہے جو فیشن چل رہا ہے اس کے اقارڈن ہم ڈریسز بنائیں تو پھر وہ مسئلہ نہیں ہوتا فیشن سے میرا یہ بھی ہے نا کہ بہت جگہ آپ نے یہ دیکھا ہے کہ بڑی بڑی جو کمپنیاں ہیں وہ بہت کم قیمت پہ ایک پروڈک بنا دیتی ہیں ہر تین سے چار مہینے بعد وہ ڈیزائن چینج ہو رہے ہوتے ہیں اور کیونکہ ان کی میڈیا پریزنس اتنی زیادہ ہوتی ہے تو کنزیومر سے بہت پریشور ہوتا ہے کہ اچھا وہ جو پرانی ٹی شرٹ تھی وہ اب بھینک دو وہ کسی کو دے دو اب اسی سے لوگ کسٹ اور مل رہا ہے تو اس سے نقصان بھی ہے نا کلائمٹ کا بہت زیادہ نقصان ہے آپ کے تو جو پیسز ہوتے ہوں گے وہ سپیشل پیسز ہوتے ہوں گے جو کہ دیر پا ہوں گے لیکن ہم اس طرح کرتے ہیں میرا جو ہے میں اس طرح کرتی ہوں کہ پہلے میں موڈل کا ایک ڈریس بناتی ہوں اس کے بعد کلائنٹس کے سائز کے کارڈنگ میں ڈریسز بناتی ہوں اور ان کی چوائز کے کارڈنگی پہا جی ان کی چوائز کو دیکھ کے ان کی باڈی کو دیکھ کے لڑکیوں کے لئے اگر in the next six months کچھ کو کوئی ٹپس دو کہ اس طرح کے بال آگے ہو کے فیشن میں آئیں گے تو وہ کیا ہیں ابھی کیونکہ ہم سمر سے الحمدللہ نکل چکے ہیں تقریباً مجھے لگتا کہ ابھی کوئی 15 ڈیز میں اللہ کلائمٹ چینج کے اثر سے ہمیں بچائے بہتر ہو جائے گا تو ونٹرز آرہے ہیں ونٹرز میں کیا ہوتا ہے کہ ہم جب ہر طرف ڈرائنس ہوتی ہے تو پھر تھوڑا سا گلوسی تھوڑا سا شائنی تو پھر کلر اور جو شیمپو کنڈیشنر ہیں وہ لیں جس میں مویسٹر تھوڑا سا زیادہ ہوں ٹھیک ہے بال ان کے مویسٹرائز ہوں انٹی فریز ہوں اور کلر وہ لیں جس میں تھوڑا سی وامت ہو وہ سمجھے تھوڑا سا مہاگنی تھوڑا سا ریڈیش ایفیکٹ ہو کیونکہ بہت زیادہ چیزیں ڈیفرنٹ ہوگئی ہیں ونٹرز کی طرف جائیں ونٹرز کی طرف جائیں جیسے کہ ہم کپڑے جب پہنتے ہیں تو وہ تھوڑے سے فارم لیتے ہیں تو ہیٹ اوبزرف کرتے ہیں تو پھر بالوں کا بھی اسی طرح ہوتا ہے تو لیندھ کو لے کے پوری دنیا میں میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ لیندھ کو لے کے کوئی ٹرینڈ نہیں ہے اس ٹائم ہر کسی کا فیشن اس کا ایٹیٹیوٹ ہے وہ دکھانا جاتے کہ میں گئے ہوں آپ دکھانا جاتے کہ میں چھوٹے بال کاٹے میں نے اس وجہ سے نہیں کاٹے کسی کہ میں نے therapy کی طرف میں میں نے اتنے دیکھے تھے لیکن میں اتنے لینے میں نے کیونکہ مجھے کوئی ٹے سٹائل سوٹ تھا کبھی کسی کلائنٹ نے آکے کہ نہیں مجھے یہ چاہیے اور تم نے کہا کہ نہیں میں تو یہ نہیں کاٹوں گا میں نے کئی دفاع کیا لوگ آتے ہیں اور میرے پاس آکے کہتے ہیں یہاں سے یہ چاہیے ہیں میں نے سے کہتا ہوں کہ جو پریویس تمہارا ہیٹ ویسر ہے وہ یہ سب کچھ آپ کے ساتھ کرتا تھا کہتا ایس تو میں کہے آپ میرے پاس کیا لینے آئے ہو آپ میرے کو اگر فرض کہہ رہے ہیں تو تھاؤزن، فائف تھاؤزن، ٹین تھاؤزن ایکسرا پے کر رہے ہو آپ سیم پروڈیٹ ڈیمانڈ کر رہے ہو جو پچھلے والے شاید آپ کو سیاد سوٹ بھی نہ کر رہی ہو وہ کہتا اچھا میں کہا پھر اب ایسے ہوگا جیسے آپ کہہ رہے ہو ایسے نہیں ہوگا میرے پاس آئے تو میں تو آپ کی سوٹیبلیٹی میں نے دیکھنی ہے میں نے دیکھنا ہے کہ آپ کا ہیڈ کیا آپ کا فیس کیا ہے ٹھیک آپ کی فیچرز کہاں پہ کر رہے ہیں آپ کو ریورس کہاں پہ ماننا ہے صحیح ہے ملکل اور ایج آپ کی جسامت بہت چیزیں ہیں جو زارے فیکٹرین کر رہے ہیں آپ کا جنڈر سب سے بڑی جو چیز ہوتی ہے آپ کا لائف سٹائل آپ کسی چیز کو اگر کہری نہیں کر رہے نا تو کسی کو ہائی منٹینس چیز مد دیں صحیح ہے نا آپ زاہر سے بات ہے آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں اس ٹھائم تو بلو ڈرائے ہوتے ہیں اس ٹھائم تو بہت پیارے لگ رہے ہوتے ہیں اور آپ کو ہوتا ہے کہ ہاں میں گھر بھی جاؤں گی اگلے دن بھی اٹھوں گی تو بال ایسی لگ رہے ہوتے ہیں بہت ان لوگوں نے بہت میند کی ہوتی ہے کٹ کے بعد کیونکہ وہ بال اس طرح نہیں رہنے چاہیے اور یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیشہ ہم یہ ریکویسٹ کریں کہ ایسے بال کٹوائیں جو ہمارے سے منٹین ہو سکیں اب ہوتا ہے ہاں بلکل ایسا ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ چیزوں کو لوم انٹرننس رکھا جائے اور کبھی زیرو نہیں ہو سکتی اوٹو ویلڈ پر چیزیں کبھی نہیں ہو سکتی یہ چاہیے یہ چاہیے جو سیشن ٹیم نے پورا شوٹ کیا ہمیں لوگ کہتے ہیں یار شیمپو کر کے نکلیں کنڈیشنر کر کے نکلیں تو بل پال ایسے ہوں ہمیں کچھ کرنا نہ پڑے یہ تو کسی کے لئے نہیں ہو سکتی اب مجھے اماندار سبتا ہے میں نے آپ کا ہر کٹ کیا ہے اب دو سے پانچ منٹ دیتے ہیں اپنی شیپ میں آجاتا ہے سب کچھ اتنا تو دینا پڑے گا اب جیسے کپڑے کتنے اچھے خریدیں آپ کے پاس کلائنٹ آجائے اور وہ بولتا ہے کہ میں نے کپڑے دھو کے پہنے یہ کیا ہے بھئی ایرن کون کرے گا اس کے علاوہ بھی وہ دو چار منٹ دینے پڑے گا اس کے علاوہ بھی جو آپ نے سٹائل بنایا ہے وہ جب تک پہن کے آپ کو آپ ہی بتائیں گے اچھا اس کو اس طرح موب کرنا ہے اس کو فیبرک کو اس کے ساتھ بھی تم پہن سکتی اس شرٹ کو اس ٹراؤزر کے ساتھ بھی انٹرچینج کر کے پہن سکتی بہتی چیزیں ہیں کریٹیوٹی آپ سے بھی میرر کے آگے جائیں اپنی باڈی کو دیکھیں جو آپ کو سوٹ کر رہو آپ وہ پہنے مطلب کبھی ایسے ہوتا ہے بڑے ہیلڈی لوگ ہوتے ہیں لیکن بڑے پہن لیتے ہیں جو کہ ان کو بلکل سوٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں اپنے باڈی کے اکورڈنگ ڈریسنگ جو ہے وہ کرنی چاہیے مطلب وہی بات ہے کرن ہر کسی کا دل کرتا ہے کہ ہر چیز پہن سکے ہر چیز کر سکے دل کی خواہشات بہت زیادہ ہوتی ہیں یہاں لیں گے ایک چھوٹا سو بڑے ویلکم باک فوم دے بریک اب ہم پوچھیں گے کرن سے کہ کیا چیز ان کو اپنے کام کے بارے میں تھکا دیتی ہے اور کیا چیز اینجائز کر دیتی ہے کیونکہ ظاہر ہے یہ کام محنت کا کام کوئی بھی ہو وہ آسان تو نہیں ہوتا بالکل جی اس پہ بہت زیادہ ہم محنت کرنا پڑتی ہے آپ کو پتہ ہے جو میریٹ بومن ہوتی ہے اس کے لئے گھر کی سمیداریاں بھی ہوتی ہیں اس کے علاوہ اس نے اپنا بزنس بھی دیکھنا ہوتا ہے تو وینڈر کے پاس جانا اور ڈلیوریز کا کام کرنا آرڈرز لینا اور سارے چیزوں کو کلر کمبینیشنز کو دیکھنا تو یہ کافی تکاہ دینے والا کام ہے لیکن بعد میں جب آپ کوئی نیا کوئی اچھا سا ڈیزائن کریئٹ کرتے ہیں تو وہ چیز پھر آپ کو پتہ ریلیکس کرتی جب لوگ آپ کو اچھا فیڈ بیک اس کا دیتے ہیں تو اس سے ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں تو باقی یہ کہ کام اتنا بڑھ رہا ہوتا ہے کہ وہ کبھی کبھی آپ کو تھکاہ تھکاہ کرن مجھے پتاو ڈیفیکرٹ کلائنٹس کا کیا کرتے ہیں پیشنٹس اپنے اندر تحمل لے کے آتیوں بہت کچھ سننا پڑتا ہے مطلب جب آپ آن لائن بیسنس کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو گائیڈ کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ بہت سارے قویشنز کرتے ہیں سائز کا بہت زیادہ ان کو ہوتا ہے کہ ہمارا سائز ہمیں بلکل پرفیکٹ ملنا چاہیے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ ہمیں جب ڈریس سینڈ کر رہی ہیں تو کیا ہم اپن کر سکتے ہیں اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں تو پھر ان کو بڑی مشکل سے کنوینس کرنا ہوتا کہ نہیں کوئی ڈیشو نہیں ہوگا انشاءاللہ اور کنیدہ ایسا ہوا ہے کہ کس نے پیسے واپس نہیں دی ہوئے یا پھر مطلب چیز لے ہمارا اس طرح ہوتا ہے کہ پہلے پیسے دینے ہوتے ہیں آپ سب یہ کرتے ہیں آپ اپنے آپ کو سیوکارٹ ہی تبھی کر سکتے ہیں کہ آپ ایڈوانس میں سارے پیسے لے لیں کیونکہ ان کے سائز کے اقارڈنگ بنا رہے ہوتے ہیں ویسے تو ایڈوانس چل رہا کہ ایڈوانس پیمنٹ لے لیتے ہیں لیکن کبھی نہیں بھی لیتے ہیں آپ گری ہیئر کے بعد سے کافی زیادہ سٹرگل کرتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو بڑے اپنے گری ہیئر اس کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے ڈائے نہیں کرنا مگر جو لوگ ڈائے کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ ابھی اس ہیرہ میں جو گری گری چل رہا ہے دو طرح کے گری ایک تو لوگ اپنے والوں میں فیشن کی طور پر کر رہے ہیں اور ایک بچارے جو ایجنگ والے ہیں ہوتا ہے نومیلی کیا ہے کچھ لوگوں کے جو ایج میں گری ہو جاتے ہیں میں وہی باتا ہے بچارے 20's میں گری ہوئے ہیں وہ زیادہ ہو رہے ہیں ہوتا ہے نورمال پتہ ہے کہ چھوٹے ہوتے ہیں ہم پتہ نہیں بڑے کیوں لگنا چاہتے ہیں یہ تو ہوتا ہے اور جب بڑے ہوتے ہیں تو چھوٹے لگنا چاہتے ہیں جب نیچرل ہی سفید ہوتے ہیں گری ہر نہ یہ کور کر دو تو ان سب کی پروbleم یہ ہوتی ہے کہ بھئی یہ ہٹا دو یہ وائٹ ہیر لائن ہے خدا کا واسطہ اس کا کچھ کر دو میرا جینا آرام ہوگا اس کی ٹپس یہ کہ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس کو بہت لمبے ٹائم تک چھوڑیں مات مطلب زادہ گئے اپنا آنے دیں ایسا نہ ہو کہ پوری دنیا دیکھ لیں بھئی یہاں سے یہاں تک آگئے بال سفید سم لیزی بھی ہو جاتے ہیں اب جو ہے نا میڈم کلر کرنا پا لیے ہر شور کے پہلے جو ہے وہ لینا چاہیے میرا خیال ہے کہ ٹو ٹو فور ویکس کے درمیان اگر اس کو کور کر لیتا ہے اب کئی ایسے لوگ ہیں جو ہم ہمارے پاس مہینے میں ایک سروس لیتے ہیں اور خود ایک ہفتے بعد تھوڑا تھوڑا ترچ اپ کر لیتے ہیں کچھ لوگوں نے مسکارہ رکھا ہے کچھ لوگوں نے ہر اسپریز رکھے میں سب کچھ ملتا ہے لیکن بات ہوئی آگئی کہ آپ اپنے آپ سے پیار کتنا کرتے ہو آپ کتنا آپ کو فٹ رکھنا چاہتے ہیں یہ بات ہے کہ کئی جیسے ان کی جاب ہے آپ کی جاب ہے ہماری بڑی ہائی مینٹیننس جاب ہیں تو ہماری جو فزیکل پرسپشن ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ نے ایک خاص قسم کا لگنا ہے ورنہ یا لوز اور میں یہ بتاتی چلوں کہ آپ کورپرٹ جابز میں بھی ایون آپ کوئی بھی جاب کر رہے ہیں وہ پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ آپ دکھتے کیسے ہیں یو کن بی اس سمارٹ ایس اینیون آوت دیر مگر آپ اگر دیکھنے میں اچھے نہیں نظر آرہے تو شاید آپ کو جو آپ نہ ملے اور کہیں دفعہ وہ بھی کہتے ہیں جو خوبصورت لوگ ہوتے ان کو بہت زیادہ ایڈوانٹیج ہوتے ہیں ان کے انٹرویوز بھی آسانی سے ہو جاتے ہیں ان کو نوکریہ بھی آسانی سے مل جاتے ہیں جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے مجھے یہ بتاؤ کہ جو ای کامرس کا بسنس ہے وہ کوویڈ میں اور یہ ساری جو چینجز تمہیں دیکھے تمہیں کیا ٹرینڈز نظر آئے آن لائن بزنس میں کوویڈ میں بہت زیادہ بوسٹ کیا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کوویڈ میں ہر چیز بند تھی صرف ایک چلا ہے اگر کام کسی کا تو وہ وہی اسی کا ہی چلا ہے جو آن لائن کام کر رہے تھے تو آن لائن بیسٹ ہے میرا خیال آپ گھر بیٹھے ارنز کر سکتے ہیں اور بہت زیادہ اس نے بوسٹ کیا ہے اور پھر ظاہرہ تو تم نے اپنی ٹیم بھی رکھی ہوگی جو تمہاری ہیلپ کرتی ہوگی تاکہ آسانیاں پیدا ہوں اس سارے کام میں ٹیم رکھی ہوئی ہمیں اپنا ظاہر مجھے پانچ سالہ ڈریم بتاؤ تمہیں کیا لگتا ہے کہ پانچ سال بعد میں ادھر کھڑا ہوں گا پانچ سال بعد میں اپنا ڈریم کا یہ کنسیڈر کرتا ہوں کہ مجھے کم از کم کچھ نہیں کچھ نہیں تو کوئی پندرہ سے بیس ہزار لوگوں کو اپنا پروفیشن شیفٹ کرنا ہے ان کو اسکل دے نہیں بلکل بلکل وہ جو مجھے دیکھ کے میرے جیسا بننے چاہتے ہیں ان کی اس خواہش کو پورا کرنا ہے آسان کرنا بلکل کیونکہ میں تقریباً مجھے لگتا ہے کہ جس جگہ پہ میں پہنچنا چاہتا تھا میں وہاں پہنچ گئے ہوں اب ان چیزوں کو مینٹین رکھنے کے لیے جتنی سٹرگل ہر کسی کو کرنی پڑتی وہ میں نے کرنی پڑتی ہے ٹھیک ہے ٹرینڈ میں رہنے کے لیے کرنی اب میں لوگوں کا منٹور ہوں تو میں اسی طرح پریزنٹ کر رہا ہوں جیسے میرے منٹور کرتے ہیں تمہاری تو سوشل میڈیا پریزنس بہت زیادہ ہے ہیشٹیگ ہماری شو کا نام ہے تو میں اس لئے زیادہ منچن کرنا چاہوں گی کہ اس کی انسٹا پریزنس بہت زیادہ ہے اور لوگ میرا خیال ہے کافی زیادہ آپ کی ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں ابھی آپ نے ایک بات کہی تھی جو بیوٹی ہوتی ہے وہ ہاپ جوب آپ کی کنفرم ہو جاتی ہے ابھی میں نے یوٹیوب کا اپنا ایک ویڈیو بنایا انشاءاللہ جلدی آؤٹ ہونے والا ہے اس میں تیم بھی یہی ہے کہ میں ایک جگہ گیا ہوں وہاں پر شاپنگ کر رہا ہوں ٹھیک ہے ایک لڑکا آیا بال اس کے بڑے ہوئے ٹھیک ہے کپڑے اچھے نہیں پہنے ہوئے جی میں نے جوب چاہیے مجھے تو مینیجر کہتے ہیں یار جوب ہے تو اسے آپ کنسیڈر نہیں کرتے اس کے لئے کہتا ہے یار میری ماں بیمار ہے بچی کی فیز دینے لیے کرنا وہ اس کو کہتے ہیں نہیں آپ نے اپنی حالت دیکھی ہے پھر وہاں پہ جب وہ باہر نکلتا تو میں اس کو کہتا ہوں کہ تمہارے لئے یہ جوب تو نہیں دے سکتا لیکن میں تمہارے اندر سے تمہیں نکال سکتا ہوں پھر اس کو ترانسفرمیشن دے سکتا ہوں پھر وہی ٹائم آتا ہے وہ واپس سی وی لے کے جاتا ہے اس کے کپڑے اس کی گرومنگ ساری چیز ہیں اور وہ کہتا ہے سی وی کی ضرورت نہیں ہے اوپر سے نیچے تک دیکھتا ہے کہتا ہے آپ کی جوا پہنچوکی ہے جو آپ نے بات کی نا یہ ایسی ہے اور وہاں پہ میں ایک چھوٹی سی چیز یہ میرا ام ہے کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یار میں جو لوگوں کے لئے کر سکتا ہوں وہ میں مجھے کرنا چاہیے تو ہر کسی کے لئے کوئشن مارک اس ویڈیو میں میں نے چھوڑا کہ میں نے اس کے لئے یہ کیا ہر بندہ ہر بندے کے لئے کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے آپ کے لئے کوئشن مارک ہے کہ آپ لوگوں کے لئے کیا کر سکتا ہے پاکستان is one of the most charitable nations ابھی ہم صاحب آپ کے پوائنٹ پر دیکھ بھی رہے ہیں لوگ بہت charitable ہیں بہت کچھ کر رہے ہیں ہر کوئی کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہے کئی دفعہ لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہوتا مگر آپ اگر ایک دوسرے کے لئے اچھے الفاظ بھی استعمال کر لیں مجھے لگتا ہے یہ بھی charity at home ہوتی اور کچھ نہ کچھ اس سے فائدہ ہوتا ہے مجھے آپ اپنی یہ بتایا انہوں نے تو اپنے ڈریم کے بارے میں بتایا what he wants in the future آپ کی جو نئی کلیکشن آئی ہے اس میں ہم کیا کیا دیکھیں گے کیونکہ ونٹرز آئے ہیں برائیڈلز بھی آئے ہوں گے جی جی ابھی ویڈنگ سیزن بھی سٹار ہو جائے گا اور انشاءاللہ ویڈر کا بھی ہوگا اس میں گاؤنز آئے ہیں جیکٹس ہوں گی اور میکسی کیا کہتے ہیں پینٹس ہوں گی کیونکہ اس میں دونوں ہی ہم بناتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو سب کچھ ملے گا اور مجھے یہ بتائیں کہ پرائیس رینج ایسی ہوتی ہے کہ سارے افورڈ کرسکیں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ڈیزائنر سے ڈریس لینا چاہتے ہیں بہت ایک دم سے روک جاتے ہیں کہ نہیں یہ بہت ایکسپینسی ہوگا میری موسیلی ریزنیبلی ہوتی ہے اور آپ کے کلائنٹس جنرلی پورے پاکستان میں ہیں یا پنجاب میں جاتے ہیں آپ کو کون سے کلائنٹس زیادہ پسند ہے مجھے نیوٹرل نیوٹرل سیم راد جس پہ ہوتا ہے براون، بلاک، وائٹ، گری اس ٹائپ کے کلائنٹس کیا اس میں کھیلنا آسان ہوتا ہے آج کل چل رہے ہیں وہ زیادہ اور یہ جو نیکس سکس منت سے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کلائنٹس دیکھنے کو آئیں گے ابھی تو ونٹر سٹارڈ ہو جائے گا تو اس میں زیادہ برایٹ کلائر چلیں گے اچھا ٹھیک ہے اس میں اوڑا ہوتا ہوں گے ہوتا پینک ہوں گے ریڈ کلر آپ نے یہ دیکھا کہ ہر سال بعد یہ کلائز کے پیٹن ہیں یہ ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں کچھ دیر چلتے ہیں پھر پیچھے چلے جاتے ہیں وہی چیز ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں اور زائد فیشن میں بھی ہم نے یہ دیکھا ہیر ہیر انڈسٹری میں بھی آپ یہ دیکھتے ہیں کچھ چیز ایک دفعہ چلتی ہے جو ایٹیز کے ہیر سٹائل ہیں اللہ نہ کرے کہ کبھی وہ ملٹس اور وہ چیزیں واپس آئیں نہیں ملٹ ابھی واپس تھا لیکن میں آپ کو میں آپ کو ایک بات بتا ہوں ہوتا ہمیشہ بتا ہے کہ چیزیں اپنی بلکل سیم شکل کے ساتھ واپس نہیں آتے ہیں ٹھیک ہے پورے ورکنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے سیشن سٹریم پورے ایڈیٹوریل والے جو پورے ڈیزائنر جو اس پر بیٹھتے ہیں کہ اگر سیونٹیز میں یہ تھا تو ہم نے سیونٹیز کے اس حصے سے اس کا کتنا پرسن لینا ہے کچھ اکلے بچ صورت ہے اس ٹائل ہے ہم کو کبھی واپس نہیں آنا چاہیے میں آپ کو ایک بات بتا ہوں ریفرنس زیادہ ہیں سکسٹیز سیمنٹیز ایٹیز میں ہی سے ریفرنس ملتے ہیں پھر اس کے مطابق جو ہے نا انہوں نے اپنا یہاں سے نکالنا ہے لیکن ریفرنس کیسے کر سکتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں انسپائریشنز کیا ہے کلرز کیسے چل رہے ہیں ٹھیک ہے ٹرینڈز میں کیا ہے اب کیا ہو رہا ہے اب کمبینیشن ہے نا ٹھیک ہے اور ہماری فیلڈ میں تو یقین کریں کہ اب اتنی زیادہ کلیکشنز ہیں اور ساری چیزیں اتنی تیزی سے ہو رہی ہیں پہلے ہوتا تھا نا کہ سال میں کلیکشن آگئی اب سال میں چار چار کلیکشنز آگئی ہیں کمپٹیشن اتنا لوگ اتنے زیادہ ورکنگ میں سارے آپ نہیں کریں گے آپ پیچھے رہ جائیں گے صحیح لیکن جو کلر کی بات ہو رہی ہے کلر بھی ہم نے آپ کے جو کمپلیکشن ہے اس کے مطابق دیکھنا ہوتا ہے کلر وہی بیسٹ ہے جو آپ پہ سوٹ کر رہا ہے بالکل آپ نے جاتے جاتے میں چاہوں گی کہ آپ دونوں تین بڑی بریف سیجیشنز دیں ایڈوائز دیں آرڈینز کو کہ اگر وہ کپڑے پہنے نیکس سکس منس تو وہ کن چیزوں کا خیال رکھیں اور بال بنائیں بنوانا چاہیں تو کن تین چیزوں کا خیال رکھیں آپ سے شروع کرتے ہیں جو آگے کلر جو ہے ان جانے والا ہے وہ پنک ہے اور وہ پنک میں زیادہ تر جائیں گے لوگ اور اس کے علاوہ سوفٹ جو فیبریک ہے وہ یوز کریں فال والا ہاں جی فال والا اور جارجٹ ہو گئے کرپ ہو گئی ٹھیک ہے شفون ہو گئی لیلن آ جائے گی پھر مرینہ اس ٹائپ کے جو فیبریک ہے وہ یوز کریں اور سلک میں بھی جا سکتے کیونکہ آگے زیادہ ہے ونٹر ہے تو سلک بیلوٹ یہ بہت چلے گا ہاں جی چلے گا کوالیٹی جو ہے وہ بیسٹ دیکھیں کہ فیبریک کی کوالیٹی جو ہے وہ بیسٹ ہون چاہیے جو آپ کو کمفرٹیبل کریں بلکل یہ بات یہ نہیں کہ آپ پہنے تو آپ ایزی فیل نہ کریں تو آپ فیبریک دیکھیں فیبریک اچھا ہونا چاہیے یہ بھی آپ دماغ میں رکھیں تو آپ کی بڑی اچھی ایک وارڈروب اچھا ہو جائے گی اور ابھیس ہی اپنا کمفرٹ دیکھیں کیونکہ اگر کوئی چیز ایسی آپ پہنے گے جس میں آپ کمفرٹیبل نہیں ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس چیز کا جی میں اگر آپ کو کہوں جی کہ میری طرف سے تین سوجیشنس یہ ہیں کہ ہوتا نا اگر کرکٹ آپ دیکھ رہے ہو بڑا ایک مزے کا بال آتا جس پہ بیسٹ میں اٹھا کے چھکا مار دیتا ہے ونٹر جو ہے سمجھ لیں وہ آ رہا ہے آپ کے لئے آپ کے دل میں جو خواہش ہیں وہ پوری کر دیں اگر آپ بال اتنے کاٹنا چاہتی ہیں تو اتنے کاٹ لیں کیونکہ ونٹر is the beautiful season for short hair فرنجز لینا چاہتی ہیں فرنجز لے لیں کٹن بینکس لیں وہ کچھ بھی چاہیے آپ کو لے لیں یہ تو سائز کے گرمی میں آپ نہیں کر سکتے ہیں میلک ابھی کچھ بتا دو یہ تو تم لڑک اب تین بتا دو کیا بھی بھی لیں جو کلر میں میری فی حیاتی کلر میں جو ہے بہت ہو گیا لوگوں نے بہت بالیانج کر لیا لائٹ کر لیا ببارہ چل گیا یہاں گری ہو گیا اب جو ہونے والا ہے وہ چیزیں مینی مائز ہونے والے ہیں صحیح بات ہیں باک آئی ایک ڈیک ایٹھو نیچرل تھوڑا سا ڈاک بیس تھوڑی سی پورتھوڑا سی پورتھا ایٹھو پر نام دیکھیں نا فیشنل والے لوگوں نے کیا کیا رکھیں رابیڈ بیج ٹھیک ہے لیکن کچھ بلنکس بہت زیادہ نہیں اب فیس فریمنگ پہلے بہت زیادہ چل رہی تھی اب اس کو تھوڑا سا منیمائز کر دیں ٹھیک ہے جہاں پہ پہلے آپ ستر پرشنٹ اپنے بالوں کو کلر کر رہے تھے اب ریڈیوز کر کے اس کو ٹوئنٹی فیفٹین پہ لے آئیں یہ ہونے والا اب چیزیں کم ہونے والی کیونکہ لوگ بور ہو گئے اور لاس سجیشن لاس سجیشن مینز کے لیے اب مینز کے لیے دے دیتے ہیں اب وائس کے لیے ٹھیک ہے تو وائس بھی بہت زیادہ فیڈ کر کر کے تقریباً تین سالوں سے جو نا وہ چل رہا ہے بالکل تو ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ وائس کے لیے وہ زیادہ چاہتے ہیں کہ بہت زیادہ کمفرٹ اس میں آ جائے ٹھیک ہے تو اس میں اب ہم نے جو زلسلہ شروع کیا کہ جن لوگوں کے بہت زیادہ فریزی ہوتے ہیں تو ایک اس کو کیک شورٹ کیراتین کا کیک شورٹ دیا جاتا ہے اس سے ویری نیچرل ٹھیک ہے مجھے فریز اس سے ہٹ جاتا ہے لیکن لگے گا یہ کہ جیسے میرے آپ دیکھنے تھوڑا سا اسی طرح کا ایک بال ان کا آ جائے گا بہت فیشنیبل بال ہیں اور اچھے بال لگ رہے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں وہ تھوڑا سا ڈرائر ایوز کریں گو ہمارے ہمارے جو گھبراتے بھی بہت ہیں کہ مطلب میں زیادہ اپنے اوپر فوکس کر لیا اپنے بالوں پہ اپنی سکن پہ تو پتہ نہیں مجھے کیا باتیں سننے کے یہ ٹاکسک بات ہے یہ ہونا نہیں چاہیے وہ پتہ ہے ہوتا پہلے یہ ہی تھا کہ تم فیشن کروڑے دعا خراب ہے لوگ کیا بولیں گے لیکن اب وہ چینج ہو گیا اب ساری چیزیں ہو رہی ہیں بلکل آپ کو کروانی بچائی ہے کیونکہ ہم سب کو اپنا خیال رکھنا ہے جیسے میں نے کہا کہ آپ جوپس کے لیے بھی یہ کرائیٹیریا ایک بہت امپورٹنٹ ہے تینکیو سو مچ فر بینگ آن دا شو بہت اچھا لگا آپ دونوں سے بات کر کے تینکیو سو مچ بہت شکریہ ام آئی ہوب در تیجو انہوں نے ٹپس شیئر کی ہیں اس سے آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہوا ہوگا دو سٹارز ہیں اپنے اپنی فیلڈ کے جنہوں نے آج ہمیں سیٹ پہ جوائن کیا اگلے ہفتے پھر ہوگی نئے گیس سے آپ کے ساتھ ملاقات خدا حافظ موسیقی